موسیقی وستیزلے گاندربل کے کنگن علاقے میں سلطانیہ سکول ٹھون کنگن کے جانب سے دس جماعت میں بہترین کارگردگی کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایک اعزازی تقریب کا نکاد عمل میں لائے گیا پروگرام کی اس موقع پر تحصیل دار کنگن شوکت حسین راتھر اسڈی پیو کنگن سید یاسر قادری اسیچو کنگن ترک زہور جیکی بینک منیجر بشارت احمد ایرمانس منیجر جہانگیر قادری اور زنر ایڈکیشن آفیسر محمد مقبول اور پرنسپل حاری گنون یاکوب صاحب نے بطور مہمانی خصوصی شرکت کی جبکہ اس موقع پر تقریب کی صدارت سکول کی چیئرمن آج حسین نے انجام دے انہوں نے کہا کہ جن طلبہ و طلبات نے دسوی جماعت میں اچھے نمرات سے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پرسکول کا نام روشن کیا ہے جس کے لیے ہم ان کے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آج اس پروگرام کو منعکت کرنے کا مقصد صرف ان کی حوستہ افضائی کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ وہ آگے بھی اسی طرح اپنی پڑھائی جاری رکھے پروگرام کے اس موقع پر زیر تعلیم تربہ و طلبات نے تعلیم کی اہمیت پر تفسیری روشن جالی اور پروگرام کے اقترام پر دسوی جماعت میں بہتین کارگردگی کرنے والے تربہ و طلبات کو انعامات سے نوازا گیا پیشے گالی آن لائن کے لیے سہل مقبول کی یہ خصوصی ریبورد موسیقی موسیقی اور اس باف کو سمارنا ان دونوں کی مگذارت کرنا یہ ہمارا فرض کانتا ہے میں اس قدر یہاں لیکن کتے بھی نہیں آیا تھا جو نے بلا دیا سامنے کو بھوگے کھڑے پر یہ خوشی کی بات ہے جب میں پڑا ہی کبھی زائب ہوتی نہیں ایک انسٹریشن میں آج ہمارے ادارہ سلطانیہ ہائی سکول ٹیون کنگر میں ایک فیلسٹیشن پروگرام منقد ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ دو سالوں میں ہمارے سکول کے جو طلبہ و طالبات نے اچھے نمبرات کے ساتھ دسوی جماعت کا امتحان پاس کیا ان کو اینامات سے نوازنا اور اس میں ہمارے بہت سے مہمانوں نے شرکت کی اور انہوں نے ہمیں بہت ہی قیمتی قیمتی اور اچھی باتیں ہمیں کہیں تو اب میں سب بچوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں اور اپنے سکول کا اپنے استادوں کا اور اپنے ماں باپ سب کا نام روشن کریں آج فضل و کرم سے آج سلطانیہ ہائی سکول ٹیون کنگر میں ایک اعزازی تقریب کا انقاد کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جن بچوں نے اس سال اور گزشتہ سال میٹرک میں اچھی کارکردگی کی تھی ان بچوں کو آج ادارے کے اندر بلا کر ان کو اعزاز سے نوازا گیا اور اس اعزازی تقریب میں ہمارے چند مہمانہ نے خصوصی آئے تھے جن میں ہمارے تحصیل دار صاحب کنگن تھے سچو صاحب کنگن تھے اور ایس ڈی پیو صاحب کنگن اور اسی کے ساتھ ساتھ کنگن جے کے بینک سے منسلک منیجر صاحب آئے تھے اور ایڈوانس منیجر صاحب تشریف لائے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زڑیو صاحب جو ہاری گنیون کے ہیں وہ بھی اس تقریب میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ ہمارے ہائر سکنڈری سکول گنیون کے پنسپل صاحب جو یہاں پر تشریف لائے اور اس مجلس میں انہوں نے شمولیت کی اور پھر ہمارے چیرمن صاحب جائش خسین گنی صاحب نے اس تقریب کے اندر بچوں کے حصلہ افضائی کے لیے چند انعامات کو لاکہ یہاں پر پیش کیا اور آخر پر اس تقریب کے آخر پر بچوں کے اندر وہ اصنات بھی تقسیم کیے گئے اور بچوں کو خوشی خوشی یہاں سے رخصت کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اداری کی کارکردگی کو لوگوں کے سامنے عوام الناس کے سامنے رکھا گیا اور سارے لوگوں نے اس اداری کی سرانہ کی اس کی کارکردگی کی سرانہ کی یہ جو محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ یہاں پر محنت کر رہے ہیں ہر کسی نے یہاں پر مبارک بات دی اور آنے والے وقت کے لیے ہر کسی نے یہی درست دیا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ اسی طریقے سے دن دگنی اور راچگنی ترقی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس حدارے کو دن دگنی اور راچگنی ترقیہ نصیب فرمائے مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں